محطم ناظرین اگر ہم اپنے افراد معاشرہ کی ذہنی صلاحیتوں کو امکانہ نگاہ سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بشمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بہت زیادہ ذہنی صلاحیتوں سے نوازہ ہے وہ بہت ذہین ہوتے ہیں دماغی طور پر بہت باصلاحیت ہوتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے ہیں جس تحریر کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوہ عقل پر نقش ہو جاتی ہے کبھی بھولتے نہیں ہیں ایسے لوگ ایڈکیشنل انسٹیوٹس میں کالجیز میں یونیورسٹیز میں ایکیڈیمک ایڈکیشن میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں ان کی قوت عاقلہ قوت حافظہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن محترم ناظرین ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی انٹیلیکچولز میں انہی ذہین لوگوں میں بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں بلکل ناکام ہو جاتے ہیں جب وہ ذخیرہ علم جو ان کے ذہن میں محفوظ ہے اسے پریکٹیکل لائف میں استعمال کرتے ہیں تو بلکل ناکام ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ جن کو ہم بلکل اجھل الناس بلید الناس یا پرلے درجے کے جاہل سمجھتے ہیں اگنرنٹ سمجھتے ہیں وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو بہت کمیاب ہو جاتے ہیں یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہم یہ فرق دیکھتے ہیں کہ وہ سٹوڈنس جو اپنی کلاس میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں آ کر بلکل ناکام ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ایسے بے شمار ہم دیکھتے ہیں نوجوان کہ جو جب سٹوڈی کرتے ہیں تو بلکل جاہل ہیں اکثر فیلئر کہلاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں اگزامز میں لیکن پریکٹیکل لائف میں بہت بڑے بزنسمنٹ بن جاتے ہیں بہت بڑے کاروباری شخصیت بن جاتے ہیں اور بہت کامیاب ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے محترم ناظرین شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اپنے معاشرے میں رشوت اور سفارش کی منفی اثرات پر کلام کرنا چاہتا ہوں ہرچند کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں یہ بھی ایک سبب ہے اس کا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں اور ویسٹ میں جہاں پر رشوت اور سفارش کا تصور بہت کم ہے اگرچہ ہے لیکن بہت کم ہے وہاں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے علم بہت زیادہ ہے لیکن پیکٹیکل لائف میں ناکام ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے محترم ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم اقل کی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ اقل اور دماغ کی حوالے سے تو بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن اپنی اموشنل انٹیلیجنس کو استعمال نہیں کر پاتے اور اس اموشنل انٹیلیجنس کا تعلق بہراست انسان کے دل سے ہوتا ہے یہ اموشنل انٹیلیجنس یہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے اس کا ظرف انسان کا دل ہوتا ہے اب ایسے لوگ اگزامز پاس کر لیں گے ٹاکٹیکل لائف میں جب آئیں گے تو ناکام ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ان کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہوتی یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ اپنی انفرمیشن کا استعمال کیسے کریں وہ جو معلومات کا ذخیرہ ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے ان کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ایسے لوگ ان کے ذہن میں جو معلومات ہیں ان کو مینج کرنے کی صلاحیت سے بھی کاثر ہیں اور اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کوالٹیز بھی نہیں رکھتے ذہین ہے انفرمیشن ہے علم ہے نالج ہے لیکن اس نالج کو مینج کیسے کیا جائے اس صلاحیت سے وہ محروم ہوتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ وہ ایک زندگی میں ایک سیٹ پیٹن جو ان کے ذہن میں ایڈوکیشنل میتھوڈالوجی میں یا ایڈوکیشنل نظام میں یا اکیڈیمکلی ایڈوکیشن جب وہ حاصل کر رہے تھے ان کے ذہن میں ایک انفرمیشن ڈال دی جاتی ہے کہ یہ انفرمیشن ہے اس کو بس اندر دون اس کی تقلید کرنی ہے ایک سیٹ پیٹن کے ذریعے زندگی گزارنی ہے تو انہیں فلان ڈگری حاصل کی ڈگری کے بعد جاب کرنا ہے جاب کے بعد فلان فلان رستہ تیرے سامنے آئے گا اس کو یو یو ڈیل کرنا ہے پھر وہ اسی ترتیب پر زندگی کے ایام گزارتے چلے جاتے ہیں یعنی ان کے اندر ایمپروائزیشن ابلیٹی نہیں ہوتی ایسے لوگ زندگی میں کوئی بڑا رسک لینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے کوئی بڑا کام کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے وہ اس لیے ناظرین کیونکہ وہ دل کی سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں جبکہ دوسرے طبقے کی جو ہم نے بات کی وہ جو بظاہر علمی حوالے سے مضبوط نہیں ہیں قوت حافظہ بھی کمزور ہے انٹیلیجن بھی نہیں ہیں ہمیشہ فیلئر کہلواتے آئے ہیں لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کچھ ان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر ایک انفرمیشن کو مینج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہے کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے زندگی میں کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے رسک زندگی میں لے لیتے ہیں اپنے دل کے فیصلوں کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں مہتمین ناظرین یہ وہ انسان کے دل کی صلاحیت ہے دل کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دل کے سوچنے کی صلاحیت جس سے ایک عرصے سے ایک مدت سے سائنس دان اور سائنسی تحقیقات کے ماہرین جس کا انکار کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو فقط ایک ایڈوکیشنل میتھاڈالوجی یا ایڈوکیشنل سیلیبس کو فالو کرتے ہوئے اسی سیلیبس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اسی سیلیبس کو اپنی زندگی میں اجتماع کرتے ہیں مکمل طور پر بلائنڈ فالو کرتے ہیں